موسیقی دب کی روشنی پھیلا رہا ہے اشاد علی منہ کورویل سے نکل کر یہ پیغام پوری دنیا ہے فکر و فن کو دے رہا ہے کہ جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا کوئی چراغ کا اپنا مقا نہیں ہوتا اشاد علی منہ سر سے میں گزارش کر رہا ہوں آج کے کمیونر مشارہ روب چودری صاحب اسی کے ساتھ ساتھ شکیل خان صاحب اور اشاد علی منہ صاحب کی ایک خواہش ایک جذبات کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور پرزور تعلیو تاہب بھی استقبال کریں ایک نظم کا نظانہ پیش کر رہے ہیں ایک باوقار غزل آج جہاں جہاں اشاد علی منہ پڑ رہے ہیں بڑی محبتوں سے نوازہ جا رہے ہیں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وقتوں کے سر سید احمد خان جیسے دکھائی دے رہے ہیں تو یہ بھی کم نہیں ہے پرزور تعلیو تاہب استقبال کیجئے اشاد علی منہ صاحب مائک پر اسلام علیکم دوستو شاہد آزمی کو پر میں نے جدل کہی ہے وہ میں آپ لوگ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے سرپرست ہمارے میرے بھائی میرے کپتان ملک صاحب میں بہت عزت کرتا ہوں اور حسین دلوائی صاحب ہمارے ایم پی ایس در دن میں راہول گاندی سونیا گاندی سے ملاقات کیا تاہرہول دلوائی صاحب کے ساتھ مولانا کی حیثت ہے اور واقعی میں آپ مولانا ہی لگتے ہو آپ اشاد بھائی واقعی میں اللہ نے کیا خوبصورتی سے ہمارے ایک اچھے اور ایک سچے رہنما ہے حسین دلوائی صاحب کو آپ راجی صفحہ بھیجئے تاکہ بمبائی میں ہمارا کوئی ایم پی نہیں ہے ایسا کوئی رہنما نہیں ہے جو ہمارا کام کر سکے راہول گاندی نے کہا میں میڈم سے بات کروں گا سونیا گاندی سے اور چاہے میری دعا ہو چاہے جو بھی ہو آج ایم پی بان کر کے حسین دلوائی صاحب یہاں پر موجود ہے اب اقبال ملک صاحب ہمارے دوست میرے ہندر میں ان لوگوں سے اجازت لیتے ہوئے شاہد آزمی کو پر ایک گذر پیش کرنے ہمارے سرپرات ہے کپتان ملک صاحب میرے دوست میرے بھائی میری جان یہ ممبئی شہر کا شیر اس کورلا کی جان اسے جنت نشاہ بنانے میں جہاں نواب ملک صاحب حسین دلوائی صاحب کپتان ملک صاحب حفیظ ملک صاحب نے جہاں فرائض انجام دیا وہی شاہد آدمی صاحب کی قربانیوں کو گنوانے کے لیے محتمی عشد علی ملنہ صاحب مائک پر جب ہوئی تیری شہادت آم شاہد آزمی آم شاہد آزمی جب ہوئی تیری شہادت جب ہوئی تیری شہادت آم شاہد آزمی ممبئی میں مچ گیا کوہ رام شاہد آزمی کوہ رام شاہد آزمی ممبئی میں مچ گیا کوہ رام شاہد آزمی کوہ رام شاہد آزمی قتل ہوتے جس نے دیکھا شہر میں انصاف کا شہر میں انصاف کا شمیم بھائی ممرا سے تشیب لائے ہمارے مہمان عالم بادلہ صاحب راسی صاحب قتل ہوتے جس نے دیکھا شہر میں انصاف کا شہر میں انصاف کا کس قدر من ہو اس تھی وہ شام شاہد آزمی وہ شام شاہد آزمی یہ تو سچ ہے وقت نے دیکھا ہے وہ دن دوستو دیکھا ہے وہ دن دوستو یہ تو سچ ہے وقت نے دیکھا ہے وہ دن دوستو دیکھا ہے وہ دن دوستو صرف مظلوموں کے آئے کام شاہد آزمی کامو آئے شاہد آزمی آخی شے جہاں چلی جائے مگر حق بات سے ہٹنا نہیں حق بات سے ہٹنا نہیں جا چلی جہاں اے مگر حقو بات سے ہٹنا نہیں حق بات سے ہٹنا نہیں تے در اے کنی یا کوئی روب شاہد آنے پیغام شاہد آنے جب ہوئی تے ریشادت آم شاہد آنے ممبری میں مچ گیا کہے رام شاہد آنے شاکیل خان صاحب جو ہے وہ استقبال کرتے ہوئے اشد منہ صاحب کی خوبصورت تحریروں کا اور یہ شاہد آنے کے نام سے منصوب اس شہری محفل میں اشد علی منہ کی تحریروں سے نکلے ہوئے الفاظوں کا جشن ہو رہا ہے دوستو بہت بڑی بات ہے مکتہ ملائزہ فرمائے اس سے پہلے کہ میں عبدالعب صدیقی صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ کو یہ طاقت دی کی یہ مشاعرہ آپ کراؤں میں آپ کے ساتھ ہوں میں ان کے نظر یا مکتہ پیش کرتا ہوں ملائزہ فرمائے بہت اچھے تھے یہ تمنہ ہے میری اشو حد کی جب تک جا رہے کپٹان بھائی یہ تمنہ ہے میری اشو حد کی جب تک جا رہے اشو حد کی جب تک جا رہے یہ تمنہ ہے میری اشو حد کی جب تک جا رہے اشو حد کی جب تک جا رہے میں بھی مظلوم موکے آؤں کام شاہد آدمی کام شاہد آدمی میں بھی مظلوم موکے آؤں کام شاہد آدمی کام شاہد آدمی جب ہوئی تیری شہادت کام شاہد آدمی کام شاہد آدمی ممبئی میں مچ گیا تو ہے رام شاہد آدمی کام شاہد آدمی کام شاہد آدمی